وفوض امری للہ ان اللہ بصیر بالعباد ولا حول ولا قوتا الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی دل علا ذاتہ بذاتے وتنزہا عن مجانست مخلوقاتے وجل عن ملائمت کیفیاتے اللذی قرب من خواتر الذنون وبعد علحظات العیون وعلما بما کانا قبل یکون اللذی ارقدنی فی محاد امنہی و امانہ و اعقاضنی الاما منحنی بهی من مننہی و احسانہ و کفا کفا سوئی انی بیدہی و سلطانہ والصلاة والسلام علی الدلیل الیه فی اللیل الالیل والماسک باسبابه بحبل شرف الاطول والناصح الحسب فی ذروت القاهل الاعبل والثابت القدم علی زحالفها فی زمن الاول ابل قاسم محمد اللہ احمد صلی اللہ و احمد صلی اللہ و احمد و احل بیتہی الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الاردین صاحب العصر والزمان امام الانس والجان اللذی بیمنہی رزق الورا وبہی ثبتت الارد والسما اللہم عجل فرجہ الشریف اللہم کل وليکا لحجت ابن الحسان سلواتکا علیه وعلا آبائه فی حاضح الساعة وفی کل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه اردکا توعا واتمدعہو فیہا طبیلا برحمت اللہ ورحمت اللہ علیہ محبیہم ولعنت اللہ علیہ اعدائہ مجمعین الَّذین اشترعوا الدلالة بالہدا فما ربیحت تجارتهم وما كانوا محتدین اما بعدو فقد قال اللہ وهو اصدق القائلین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کرمنا بني آدم وحملناہو فی البر والبحر ورزقناہو من الطیبات وفضلناہو کثیرا ممن خلقنا تفضیلا اللہ علیہ صلوات پڑیے محمد وآلہ سب مل کر کے ایک ساتھ ساتھ پڑیے صلوات انشاءاللہ پھر آگے بڑھیں گے اللہ علیہ صلوات محمد وآلہ وعجل فراجہو ہماری تمام مسئبتوں کا آسان سا حل یہی ہے کہ مولا جل سے جلد آجائے انشاءاللہ تو صلوات کے ساتھ ہمیشہ پھکاری مولا کو ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ ہے ہی نہیں سوائے اس در کے کوئی در ہی نہیں وہی در ہی ہے جو ہمیں مچاتا ہے ابتداء اس اللہ کے نام سے جس کا کرام یہ ہے کہ پہلے تو جیسے کہ مولا امام حسین علیہ السلام نے اپنی معروف دعا دعا عرفہ میں علوم و معارف کے سمندر بہائے ہیں وہاں پر مولا نے فرمایا ہے پروردگار مالک تیرا شکر ہے کہ تُو نے تو پہلے تو ہمیں انسان بنایا اور انسانوں میں بھی اس گھر میں آنکھ کھولی جہاں وہ علی و حسین کی لوریاں دی جاتی ہیں ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُعْتِيهِ مَنْ يَشَاوَ اللَّهُ ذَلِكَ فَضْلِ الْعَدِيمِ یہ ہماری چوائس نہیں تھی یہ ہمارے ہاتھ کی بات نہیں تھی یہ عطا یہ پروردگار ہے یہ فضلِ پروردگار ہے یہ فضل ہے تو اسی در سے ہے تو فضل کا شکر بھی ادا کرنا ہے شکر یہی ہے کہ ان کے بتا ہوئے راستے پر ڈھل جانا ہی شکر ہے ورنہ شکر یہ نہیں ہے کہ انسان اپنے ذمہ داریوں سے بھاگ جائے موضوع جیسے کہ آپ کو بتایا گیا ہے کرامتِ نفس پر گفتگو ہوگی اور جس آیت کی تلاوت کے شرف حاصل کر کے میں نے اپنا قدم بڑھایا ہے اور اسی کی مدد اور امداد سے جو بڑا رحم کرنے والا مہربان ہے لقد کرمنا بنی آدم ہم نے بنی آدم کو آدم کی آولاد کو مکرم کیا میں آج یہیں پر رکھوں گا انشاءاللہ مقدمے کی گفتگو ہے پہلے آپ سے ہماری دوستی ہو جائے پھر انشاءاللہ دو قدم آگے بڑھیں گے اور آنے مجید حرف آخر ہے اور کوشش یہ ہم کریں کہ اس کتاب سے قربت حاصل کریں جس سے ہم بہت دور ہو چکے ہیں اس لیے کہ سرکار نے فرمایا یہ دونوں ساتھ ہیں قرآن بھی ساتھ ہیں اہلِ بید بھی ساتھ ہیں یہ دونوں کو کبھی جدا نہیں کیا جا سکتا جب نہیں کیا جا سکتا تو جس طرح سے اہلِ بید کے فضائل میں ہمیں لطفہ آئے اسی طرح سے قرآن کے فضائل میں بھی لطفانا چاہیے ہیں اس لیے کہ جب دونوں ساتھ ہی ہیں تو دونوں کی برساسات وہی کرم ہو اس لیے حدیث میں ہے کہ القرآن يَحَدِي إِلَى الْإِمَام وَالْإِمَام يَحَدِي إِلَى الْقُرْآن قرآن کہتا ہے کہ امام کے پاس جاؤ امام فرماتے ہیں قرآن کے پاس جاؤ قرآن کہتا ہے حدیث میں ہے کہ القرآن يَحَدِي إِلَى الْإِمَام یہ کتاب سمجھ میں آنے والی نہیں ہے تمہارے بس کی بات نہیں ہے تم امام کے پاس جاؤ امام فرماتے ہیں ہمارے کلام کو سمجھنے کے لیے میار بناو قرآن کو انہیں دونوں جو ہے یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہیں آج کل کی زبان میں دو انرجیز کام کر رہی ہیں اس دنیا میں ایک کا نام ہے پوزیٹیو انرجی ایک کا نام ہے نیگیٹیو انرجی اور قوت ہے جس کو منفی قوت اور مصبت قوت کہتے ہیں اتنی تو ماشاءاللہ جنرل نالج سبی کو ہے انسان میں ذات پروردگار نے فطرتاً یہ چیز وضیعت کی ہے کہ وہ ہر اچھی چیز کی طرف مائل ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں اٹریکٹیو قوتیں انسان میں قوة جازبہ ہے اٹریکٹیو پاورس ہیں غزا کی طرف نگاہ جب دوڑاتا ہے تو اس کو معلوم ہے کہ اس کیا کھانا ہے اور جو چیز اسے نقصان دینے والی ہے اس کا ضمیر کہہ رہا ہے کہ نہیں کھانا چاہیے لیکن لطف کی وجہ سے کھاتا ہے مزہ اڑانے کے لیے لیکن کہہ رہا ہے ضمیر اس کا کہ نہیں کھانا چاہیے یہ نقصان دے ہے اگر وہ تھوڑا سا علم رکھتا ہے تو جازبی قوت ہے اور اسی طرح سے ذات پروڑگان نے ہمیں دعفعی قوت بھی دیا ہے ریپیلسیو قوت بھی انسان جہاں کسی چیز کو جذب کرتا ہے وہاں پر بعض چیزوں کو ترک بھی کرتا ہے یہ ساتھ ساتھ اور پوری نماز پورا اسلام انہی دو قوتوں کا نام ہے ایک جازبی قوت ہے ایک دعفعی قوت ہے حتی نماز پڑی ہے اور بہت سے لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ آپ لوگ تبر عبازی کیوں کرتے ہیں یہ کیوں کرتے ہیں ہم کہتے ہیں اگر برادران اسلام ہیں مسلمان ہیں تو آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ وہی کر رہے ہیں جو قرآن کہہ رہا ہے ڈیلیس ٹیکسس میں ایک میلا دنبی تھا اس میں ایک برادران اہل سنت میں سے ایک بھائی بھی شریک تھے انہوں نے کہا کہ مولانا ذرا صاحب کی اس کی تقریر میں آج کی تقریر مجھے ثابت کر دیجئے کہ یا محمد یا علی وغیرہ کہنا قرآنی اعتبار سے صحیح ہے میں نے اس کے سامنے جو پیپر پریزنٹ کیا ہے وہ چند جملے مقدمتا تاکہ آپ افکار کو ہمارے سمجھ بھی لیں انشاءاللہ ایک سلوات پڑھیں محمد نماز نماز واجب ہے فرض ہے ہر مسلمان پر ہر بالغ مسلمان پر نہ صرف نماز فرض ہے بلکہ پہلی دو رکعت میں سورہ الحمد کا پڑھنا بھی فرض ہے ہمارے پاس بھی فقہ میں یہی ہے ان کے ہاں بھی فقہ میں یہی ہے کہ لا صلاتہ اللہ بفاتحہ سورہ فاتحہ کے بغیر نمازی نہیں ہے یہ اور بات ہے کہ فاتحہ بیدت ہو گئی ہے لا صلاتہ اللہ بفاتحہ نمازی نہیں جب تک کہ سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے سورہ الحمد نہ پڑھی جائے اچھا ان کے فقہ میں ہمارے فقہ میں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ دوسرے سورے میں وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک آیت بھی پڑھنے کافی ہیں ہمارے ہاں کے مکمل اگر واجب نماز ہے فرض نماز ہے تو مکمل سورہ پڑھنا چاہیے فانون ہے ہمارا فقہ ہے کوئی بات نہیں لیکن پہلے سورے میں ساتھ ہیں ہم لوگ کس کی عبادت ہو رہی ہے پھر ساتھ رہی اچھی طرح سے کس کی عبادت ہو رہی ہے ذات پرودگار کی عبادت ہو رہی ہے اس میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے اگر ایسی بات ہے تو چلیے قرآن پڑھیں اسی سورہ الحمد کو پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ الحمد وہ کلام ہے ذات پرودگار کا جو بندے کی زبان سے ادا ہو رہا ہے کلام اللہ کا ہے لیکن زبان بندے کی ہے جیسے آپ کسی عالم کے مجلی سننے کے بعد مولانا آپ کے اس مجلس کا یہ کہ آپ کے بیان کی تعریف نہیں ہو سکتی الفاظ نہیں ہیں ذات پرودگار بھی یہی کہہ رہا ہے کہ میری تعریف کے لیے تیرے پاس الفاظ نہیں ہیں تو اس طرح سے میری تعریف کر الحمد اللہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتداء اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحمت کرنے والا ہے الحمد اللہ رب العالمین تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو عالمین کا پرودگار ہے الرحمن رحیم پھر وہ بہت کرم فرما ہے مہربان ہے اس کے بعد مالک یوم الدین تحمید تمجید تملیق تین چیزیں تحمید حمد پرودگار تمجید رحمان اور رحمانیت کے قرار تملیق ملکیت مالک یوم الدین میرا کچھ بھی نہیں ہے سب کچھ اس کا توہید ہوگی اور اس سورے کی خصوصیت ہے کہ پہلا حصہ اس سے مربوط ہے اور آخری حصہ ہم سے مربوط ہے اور درمیان کا حصہ ہمارے اور اس کے درمیان کمیونکیشن ہے پہلا حصہ جو مربوط ہے مالک یوم الدین تک آخری حصہ جو ہم سے مربوط ہے اہدنا سراط المستقیم سراط الذین نعمت اس کے درمیان جو ٹکڑے ہیں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں ہیں کی میرے ساتھ نہیں ذرا ساتھ دیکھ اچھی طرح سے تحمیر حمد پروردگار کیا ہم نے تمجید کی رحمان اور رحمانیت کا اقرار کیا اور تملیق یعنی ملکیت اس کی ہمارا کچھ ہم تیری ہی تیری ہی عبادت کرتے ہیں تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں اگر سورہ یہاں ختم ہو جاتا تو بہت اچھا تھا مگر اس کے بعد فوراں کیا مانگا اہدنا سرات المستقیم پروردگارہ ہمیں راہ راس پر باقی را کے راہ راس کی ہدایت فرما ٹھیک یہاں لیکن خدا یہ کہہ رہا کہ ایسا نہیں ہو گا سرات اللذین انعمت علیہ ان لوگوں کا راستہ مالک تیری عبادت میں یہ لوگوں کو کیوں لا رہا ہے تو سب سے کہہ رہا کہ میری نماز پڑھو سلوات بڑی محمد و آل محمد نارہ حضر یا حضر نارہ سلوات اللہ سل علیہ دیکھیں ذرے سے میرے افکار سے بھی واقف ہو جاؤ ہیں اس لئے میں ان چیز وں گلا رہا رہا انسان میں دو پاور ہیں ایک اٹریکٹیو ایک ریپیلسیو یعنی قوے جاذبیہ اور دو پاور کام کرتے ہیں دنیا میں ایک پاور اینرژی ہے ایک نیگیٹیو اینرژی ہے پاور اینرژی کو اٹریک کیا آپ نے تو کامیاب ہیں اور نیگیٹیو اینرژی کو ریپیلس نہیں کیا تو پھر ناکام ہے تو اسی لئے خزات پروات دکھا نے نہ مالک ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر تیرا عذاب نازل ہوا جو گمراہ ہو گئے مالک یہ عبادت ہے اس میں کسی کو شریک نہیں ہونا چاہیے اس خال اس میں کھڑا ہوا ہوں اللہ اکبر کوئی بزرگ نہیں ہے سب سے بڑا ہی ہے اقرار سب کچھ کر چکا ہوں اب مجھے صرف عبادت اس کی کرنی ہے مگر قدرت یہ کہہ رہے کہ مجھ تک پہنچنے کے لئے کچھ لوگوں توجہ کتالے ہج میں جاؤ ہج کو جانا پڑے تواف خان کعبہ تواف کے ساتھ ختم نہیں ہوا کرنا جاؤ صفہ بھی مروہ بھی جانا پڑے گا صفہ مروہ اس زمانے میں گئی تھی پانی کے تلاش میں آج مسلمان کس کی تلاش میں جا رہا ہے صلوات پڑی محمد وآل محمد بہت سمجھ میں آ رہی ہے آج کیوں جا رہے ہو صفہ و مروہ میں اور اجزہ ان صفہ و المروہ من شعائر اللہ قرآن کے آیت ہے صفہ و مروہ جو ہے شعائر پرودگار ہیں اور جب تم حج کرو تو اس کا تواب بھی کرنا تمہارے لیے لازمی ہے یہ کیا ضرور یہ ہے بھئی جب کسی پہلے کسی دن ایک عورت مانے بچے کو پانی کی تلاش میں بے اختیار بھاگی تھی وہیں بھاگو کب بھاگی تھی چودہ پانچ ہزار سال پہلے بھاگی تھی اور مسلسل بھاگے اور دو جگہ باقیدہ لگا دیا گئے یہ گرین ہے یہاں پہ ہرولہ کرو یعنی اسی طرح سے بھاگو جس طرح سے وہ بھاگی تھی یہ کیا چکر میں لگا دیا ہے پروردگار میں تیری عبادت کرنے آیا ہوں خانہ کعبہ میں ان کو کیوں یاد کروں خدا نے کہا یہی تو چیزیں ہیں اگر تم چاہتے ہو کامیاب ہو تو انرجی کو لو جو پوزیٹیو ہے جہاں ابراہیم پوزیٹیو مسلمان ہوئی ہے اور مکتب اہلِ بیت کو اس نے اپنا آیا اللہ سلام پرائم منسٹر جو ایکس پرائم منسٹر تھے انگلینڈ کے ان کی سال 45 منٹس کا 45 منٹس انٹرویو ہے دیکھئے آن لائن موجود ہے آپ گوگل میں سرچ کریں تو مل جائے اس میں وہ یہ کہتی ہے کہ تم مسلمانوں نے ہمیں لذت عبادت و سجدہ سے محروم رکھا سمجھ میں نہیں کوش کی ہے تم مسلمانوں نے ہمیں لذت عبادت و سجدہ سے محروم رکھا جو خود سجدہ نہ کرے سلوات پڑھئے محمد والے محمد خود کی بات سوال ہے مجھے سیدھے جانا ہے ادھر بھی دیکھوں رائٹ بھی دیکھوں لیف بھی دیکھوں پیچھے بھی دیکھوں یہ کیوں کہ اس لیے کہ تمہارے لیے حملے تینوں طرف سے ہو سکتے ہیں ہاں 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 ہم لوگ ہاں ہمارے پاس باقیدہ ہمارے میمبروں سے یہ کہا گیا کہ ہم کو جنت پہنچائیے سرٹیپکٹ دیجئے ہم کچھ بھی نہیں کریں گے مگر پھر بھی یہ میری عادت نہیں اہل بیت نے ہمیں سکھایا اس طرح سے اہل بیت نے صاحب بتایا مولا کے پاس آیا مولا ای لیو بہت چاہتا ہوں آپ سے انا احب بک مولا نے کہا کل سے مصیبت کیلئے تیار ہو جاؤ اگر کوئی آئی میرے پاس آ کر کہ مجھ سے کہیں مولانا ایم فین آف ہم گئے تھے ایکسپریس کرنے کے لیے اپنے خیالات کو یہ بدوہ دے رہا ہے مولا نے کہا ہماری محبت سنو سنی اچھی طرح سے مذہب نہ رکھئے مذہ کیجئے دین نہ رکھئے مذہ کیجئے جیسے آپ نے لا الہ اللہ کہا آپ نے گردن پر ذمہ داری لادلی لا الہ ممکن ہے کہ فرار ممکن ہے اگر آپ نے محمد رسول اللہ کہا کچھ اور ذمہ داریاں قبول کر لی یہی پہ روٹ جاتے تو اچھا تھا پھر بھی وہ بھی لوٹ سکتے تھے یہ بھی لوٹ سکتے تھے لیکن آپ نے علی ولی اللہ کہا اب یہاں کیا ہوگا یہاں دل لگی نہیں سلوہ پڑے محمد والے محمد حقائق ہیں ان حقائق سے میں بھاگ نہیں سکتا سر پہ امامہ ہیں کچھ اور ہوتا تو پھنا کی چلے جاتا تھا جی امامہ ایک اگردن پہ ذمہ داری ہے کہ میں جواب دوں اور تجھے موقع ملا تھا غفرہ ماب جہاں پر ان علماء نے اپنے قربانیاں وقت دیا اپنی آنر کو دے دیا وہاں پہ تمہیں مجلس پڑھی موقع مل یہ ستر ہزار کا مجموع ہر ایک کا ایک گھنٹہ میں سنا رہا ہوں آنے کے لئے گھنٹہ جانے کے لئے اب ساتھ کو تین سے ضرب دیجئے دو لاک دس ہزار گھنٹے کون ذمہ دار ہے ذمہ داری میری ہے اگر آپ لوگ پانسو جماع ہیں یہاں پر پانسو کے مانے ڈیڑھ ہزار گھنٹوں کی ذمہ داری میرے گھنٹن پر ممبر مقام انبیاء ہے مقام اولیاء ہے میرے افکار کے بیان کرنے کی جگہ نہیں ہے اہل بیعت کی فکر کو بتانے کی سلوات بڑی آہم آل 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 میرے ساتھ رہیں انشاءاللہ دیکھے ہم یہ چاہتے ہیں کہ کچھ بھی نہ کریں جیسے ماتھر نے کہا جام پر جام پیا پھر بھی مسلمان رہے جام پر جام پیا پھر بھی مسلمان رہے قتل اماموں کو کیا پھر بھی مسلمان رہے ہے یہی دین تو اس دین سے توبہ ماتھر شک پہ امبر پہ کیا ہم ایسے گاڑے مسلمان ہیں کچھ نہیں کریں گے پھر بھی مسلمان کہیے سنیے بھئی میں ارز کر دیں دوں اور بلنٹ بلکل کلیر بات کرنے کا عادی قرآن یہ کہتا ہے کہ قول قول سدیدہ بات کرو تو صاف صاف بات کرو ہینکی پینکی مت کرو ایسے بات مت کرو کہ ادھر بھی چلے ادھر بھی چلے صاف بول اگر مومن ہو صاف بات کرو یاد رکھ لیجئے اہل بیت نے کہیں پر یہ تربیت نہیں دی ہے کہ بے دین رہو اور ہمارے رہو جو ہمارا ہے وہ بادین ہے سلوات پڑی محمد تو پہلا کام کیا کرنا چاہے آج مقدمہ یہ بات ہے مقدمہ یہ ہے کہ میں کرناٹا کا میری زبان سے واقف ہیں شاید میری اردو اتنی اچھی نہیں تو اسی لئے میں دوسرے زبان کا سہارا لے لیتا ہوں میرا بچپن گزرا ہے علیپور چودہ ہزار سعداد کی بستی ہے کرناٹک میں بینگلور بڑا گھر تھا ہمارا جمعہ کے دن مجھے یاد ہے کہ میری والدہ سوئے اور طاگا اور کسی کا بٹن ٹاک رہی ہیں کسی کو پیون لگا رہی ہیں اور کبھی کبھی دھاگا علج جو سیتی تھی اب اس کا سرا ہے قرآن و اہل بیت اس لئے سرکار نے فرمایا کہ روزانہ تم دس آیتوں کی تلاوت کرو روزانہ دس آیتوں کی تلاوت کرو ترجمہ کے ساتھ اور کب پڑھتا ہم قرآن مر گئے تو انتقال ہوا تو قرآن نے کہہ رہا تم میں زندگی دینے کے لئے آیا تھا اس نے مارنے کا ذریعہ آیا دیکھ ویسٹرنر آتا ہے مسلم کنٹری میں قبر پر مسلمان بھائی قرآن پڑھ رہے تھے کیا کر رہا ہے کہ مقدس کتاب ان کی اس وقت جو قبر پر بیٹھا ہوا تھا اس سورے کو پڑھ رہا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم وائلول المتففین اس نے پوچھا ٹرانسلیشن کیا اس کا ترجمہ کیا ہے ٹرانسلیٹ کیا متفف کہتے ہیں ڈنڈی ماننے والے کو جب لیتا ہے تو زیادہ لیتا ہے دیتا ہے تو کم دیتا ہے اس کو کہتا ہے متفف عربی میں اس کو کہتا ہے متفف انہیں ٹرانسلیٹ کیا کہ یہ قرآن کی آیت ہے ٹرانسلیشن یہ ہے اس نے کہا انسائی ٹریڈین آسو گوئنگ آن اچھا قبر کے اندر بھی چل رہی ہے ٹریڈنگ چل رہی ہے تو یہ کہنا چاہ رہا تھا یہ قرآن اوپر کی کتاب ہے اندر کی نہیں ہے سلوات پڑھئے محمد وآلہ 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 اہدن سرات المستقیم نون عین مین تے پانچ راہ ان ان تا ان لوگوں کا راستہ جن پر تُو نے نعمتیں نازل اب دیکھیں میرے ساتھ رہی ہے ابھی میں ابھی شروع کر رہا ہوں ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا ہے اب یہاں پر یہ پانچ کیا ہیں علیف امامت نون نبوت عین عدالت مین معات تے توحید سلوات پڑھئے محمد وآلہ 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 جزاک اللہ جزاک اللہ جی کچھ بھی نہیں ہے اس میں ذات فرورتگار بتا رہا ذرا سد دیو جاؤ اندر وہیں مل جائیں گے کہیں اور تمہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہوئی انعمت نعمت جن پر تیری نعمتیں ناظر ہیں نعمتیں قرآن مجید نے کہا ہے ان تعدو نعمت اللہ لا تحصوها اگر تم کونٹ کرو اللہ کی نعمتوں کو تم کونٹ شمار نہیں کر سکو گی صرف وجود انسان میں آنکھیں کان وغیرہ اب اس کو جتنا آپ ڈیپ جائیے کچھ نہیں ہم لوگ تعریف کر ہی نہیں سکتے اسی لئے امام جب بھی نعمتیں آتی تھی سجدہ جب بھی نعمتیں آتی تھی سجدہ اتنا سجدہ کیا کہ سید الساجد جب بھی نعمتیں آئیں اس لئے کہ جانتے تھے کہ اس کی طرف سے ہیں اسی کی طرف سے ہیں سجدوں پر سجدہ کنی سے پوچھا کسی نے امام کی کنی سے پوچھا بتاؤ تمہارے مولا کے تمہارے ماسٹر کے ورچوز کیا ہیں فضائل کیا ہیں اس نے کہا ڈیٹیل میں چاہیے یا شارٹ میں ہم یہ سمجھتے ہیں آج ہی سمارٹ ہو گئے ہم لوگ مجلس مولانا شارٹ میں پڑی مگر مزیدار پڑی ہے لمبی سے فائدہ نہیں ہے شارٹ اس نے بھی پوچھا کہ تم کو فضائل ڈیٹیل میں چاہیے تفصیل چاہیے یا مختصر اس نے کہا اس گھر کی تفصیل کون جان سکتا ہے پوچھنے والا بھی بامارفہ تب پوچھنے والی بھی اس گھر کی کنیس تو بیس سال قرآن سے بات کرتی ہے تو ان کے پاس تو علمی علم ہے دیکھیں تو امام کی یہ کنیس سے جب اس نے پوچھا بتا تیرے مولا کے فضائل کیا ہیں اس نے کہا مختصر یہ ہے کہ رات میں میں نے بستر نہیں بچھایا دن میں میں نے دستر نہیں بچھایا رات بھار عبادت کرتا تھا دن بھار روزہ رکھتا تھا جب خلاصہ کیا تو زین العابدین بنا تو جوہر ای عبادت نکلیس اف عبادت کائنات کی عبادت کون ہے اس گھر اور اس گھر نے ہمیں لذت عبادت سے آشنا کروایا انعمت علیہی ہیں میرے ساتھ آپ لوگ دیکھیں غور کیجئے اچھی طرح سے اللہ نے بہت زیادہ نعمتیں دی ہیں آج جا کر کہ صرف بیٹ پر تکیہ پر سر لگا یہ مالک تو نے کیا دے دیا وہ جو نظر آنے والی نعمتیں ہیں وہ جو نظر نہیں آنے والی نعمتیں ہیں ان کو گلنا شروع کریں ناممکن ہے کہ گلیں لیکن یہ نعمتیں چھوٹی چھوٹی ہیں جس نعمت کو انعمت علیہم خدا کہہ رہا ہے وہ کوئی اور نعمت ہے ذرا میرے ساتھ رہیے قرآن مجید پھر پڑھئی ہے قرآن کہتا ہے اليوم اکملت علیکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی آج تمہارا دین میں نے کامل کر دیا کمپلیشن ہو گیا اور اس کے بعد نعمتوں کو میں نے تمام کیا اتمم تو میرے ساتھ رہیے اتمم تو کس کو کہتے ہیں ابتلاو ابراہیم و ربہو بکلمات فعتمہ ابراہیم سے زیادہ پروردگار نے امتحان لیا ابراہیم نے کیا کیا اتممہ کامیاب ہوئے اب میرے بھائیانی والوں پاسنگ مارس کتنے ہیں 43 ماشاءاللہ آپ ذرا بڑھ گئے پہلے میرے بچپنے 35 تھے 33 ماشاءاللہ یہ دھید ہے 33 فیصد لوگ کامیاب ہو جاؤ بھائی 33 کچھ بھی نہیں ہے مگر مومن کو سلوات پڑھئے محمد 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 میرے ساتھ رہے ہیں اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ امتحان میں پاس ہونے کے لئے 33 پرسنٹ چاہیے مگر ذات پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ ابراہیم نے 33 پرسنٹ پاسنگ مارس نہیں لیے ابراہیم نے 100 پرسنٹ لیے اسی لئے تمام تو اتم کہتے ہیں کام مکمل کو چھوٹی چھوٹی نعمتیں تم کو میں نے بہت دیا ہوں لیکن جو آج نعمت دے رہا ہوں اتم میں نعمت ہے سب نعمتیں ایک طرف ہے رہبریت کی نعمتی ایک طرف ہے اگر اس نعمت کو تم نے نہیں سمجھا یہ نعمتیں بیکار ہو جائیں گی سلامات پڑھئیے محمد والے محمد والے دین انسان کو انسان بنانا چاہتا اور دین بغیر انسان انسان بن ہی نہیں سکتا اسی لئے ذات پڑھا دیگار یہ کر رہا ہے لقد کرمنا بنی آدم ہم نے بنی آدم کو مکرم کیا ہے آج کل کی سائیکولوجی میں ایک چیز سکھائی جاتی ہے اگر انسان جلدی نہیں بکنا چاہے تو ہی شوڈ ریسپیکٹ دی سیلف اپنے سیلف کو ریسپیکٹ کرے جتنی اپنی قیمت بڑھائے گا وہ چھوٹی چیزوں کو جلدی قبول نہیں کرے گا توجہ کا طالب ہوں یہ جو جوان جو بک جا رہے ہیں ادھر ادھر اس کی وجہ یہ ہے کہ قیمت معلوم نہیں ہے ہاں ہاں توجہ کا طالب ہوں اگر قیمت معلوم ہو تو سسرے کے ہاتھ میں سے کہاں بکیں گے ہاں ہاں توجہ کا طالب ہوں نہیں بکنا چاہیے اس کی قیمت بہت زیادہ ہے اس کی قیمت بتائے کون بس میری بات ختم ہو جائے گی آج اس قیمت انسان کو بتانے والا کرن what is the value of human being کیا ہیں قیمت انسان کی کون بتائے وہی بتا سکتا ہے جو خود قیمت کو جانتا ہو ہاں 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 توجہ کا طالب ہوں کس نے قیمت کو جانتے ہوئے بتایا کہ یا رسول اللہ کیا میرے سونے سے آپ بچائیے گا ہاں 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 توجہ کا طالب ہوں یعنی نفس کی قیمت علی بتا رہا ہے نبوت کا بچانا علی کی قیمت ہے توجہ کا طالب ہوں اور یہ بھی بتایا کہ جب علی سوتا ہے تو نبی بچتا ہے ہاں 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 توجہ کا طالب ہوں جب علی اٹھ جائے نہ جانے کیا کیا بچ جائے سلوار بڑی محمد والے محمد ہی دری جی ہم تو عقیدت مند ہیں ناوائی اہلِ بیت کے محبت تو اگر مومنین کے پاس نہ ہوتی کس کے پاس ہوتی ہر بلندی خرد اور کمالات کی ہے نبی کے لیے یا علی کے لیے ہر بلندی خرد اور کمالات کی ہے نبی کے لیے یا علی کے لیے چنلیہ اس لیے میں نے باب علی اپنے افکار کی برطری کے لیے ہاں 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 توجہ کا طالب ہوں آگلی نے بتا نفس کو کتنا مکرم جاننا ہے علی وہ شبہجرت بتا رہا ہے چنلیہ اس لیے میں نے باب علی اپنے افکار کی برطری کے لیے میرے مولا کے قبضے میں لوہ و قلم میرا مولا مدارِ وجود و عدم میرے مولا کے دوشِ نبی پر قدم حوصلہ چاہیے ہمسری کے لیے ہاں 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 حوصلہ چاہیے ہمسری کے لیے میری 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 بالی پہ بھی ہوگا نورِ علی میری مرقد میں بھی ہوگا نورِ علی تو نے حیدر سے کیوں دشمنی مولی اب ترستے رہو روشنی کے لیے سواب پڑی ہے محمد اللہ علی سلوہ 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 محمد 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 زندگی کے ساتھ ہیں ایک مصبت اور ایک ننفی مصبت قوتوں کو جتنا انسان اٹریک کرے گا اتنا کامیاب رہے گا کس نے اٹریک کیا ہے کچھ ایسے بندے ہیں جنہوں نے اس قوتوں کو ان قوتوں کو کامل طور پر لے دیا اس لئے ذات پروتگات نے ان کو نمونہ بنایا اور کہا کہ تم ہر نماز میں کہو سراطل لدینا انہمتا علیہم اگر یہ لوگ نہ ہوتے انسان کو کرامت کیا ہے معلوم نہیں تھا ریسپیکٹ کیا ہے معلوم نہیں تھا دیکھیں یہ کون سا گھر ہے اور کس طرح سے یہ گھر کس مقام پر جا کر کے انسانیت کی اس مقام پر جاتا ہے جس کا تصور کرتے ہوئے انسان رانگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ابھی میں تین سال پہلے سوزرلینڈ گیا تھا وہاں پر یو این او میں ایک مومن بچے سے ملاقات ہوئی اس نے کہا مولانا آپ کی انٹرسٹ کے لیے بہترین چیز دوں گا کیا ہے وئی 2004 میں یو این او نے تلاش کیا کہ گیزٹ میں ایک ایسی چیز چاہیے مسلمانوں کی طرف سے مسلمانوں کے لیڈروں کی طرف سے حکومت کیسے کرنا چاہیے تلاش کیا اقوال رسول اقوال کچھ نہیں ملا تو مولا کا خط جو مولانے مالک اشتر کو ہاور تو گون حکومت کس طرح سے کرنا چاہیے مولانے بیان کیا بہت تفصیل ہے انشاءاللہ کبھی اگر آپ سے ملاقات ہو یہ خود ایک موضوع ہے بہترین موضوع ہے کہ حکومت کیسی ہونی چاہیے تو مولانے میں بتایا اس کے بعد گیزٹ میں ہے کہ چھے پوائنٹ ایکس ٹریک کیے گئے لیے گئے اس میں سے اور کہا گئے عربوں کو چاہیے ان کے لیڈروں کو فالو کریں آئے ہیں سمجھ میں آئیے انہیں چودہ سو سال پہلے بعد غیر کہہ رہا ہے کہ فالو کرو ان کو دوسرا سال آیا ہیومن رائٹس انسانی حقوق سے متعلق ایک ایسے اقوال کی ضرورت ہے جو ہمیں روشنی دے کچھ نہیں ملا کس کا خط ملا کس کا لٹر ملا کس کیا حقوق مولا امام زین العابدین جس میں مولا نے آنکھ کا حق کان کا حق زبان کا حق ہاتھوں کا حق شکم کا حق پڑوسی کا حق مہمان کا حق میزبان کا حق موزن کا حق رہبر کا تفصیل مولا نے بیان فرمائی اور یہ وہ امام ہے جو چوبیس حج کرتا ہے اور ایک چھڑی بھی اپنے جانوار پر مارتا نہیں ہے کہاں ہیومن رائٹس والے انسانی حقوق بیان کرنے والے اس گھر پہ آتے ہیں تو ایسے معلوم ہوتا ہے دنیا پیچھے یہ آگیا ہے کتنی ہی ترقی دنیا کرتے چلے جائے مگر اس گھر پہ جب آتے ہیں تو سب معلوم ہوتا ہے کہ سب پیچھے ہیں یہ صراط اللہ دینہ انعمت علیہم کے قابل میں اصداق ہیں یہ لوگ یہ وہ کیوں اس لیے کہ اس گھر نے یہ تربیت دی ہے کہ اپنا سب کچھ لٹا دینا ہی کرامت نفس ہے لوٹ لینا کرامت نہیں ہے تو جب کر لٹا دینا کرامت ہے تو ایک جملہ سنیے لے لے کر کے شکر آدھا کرنا آسان ہے یہ گھر نے دے دے کے شکر آدھا کیا 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 دیا اور کیسے شکر آدھا کیا دنیا نہیں بتا سکتی کہ پورا گھر لٹنے کے بعد بھی سید سجدہ کر رہے ہیں نعمتوں پر شکر آدھا کرنے والے اور ہیں مسائق پر شکر آدھا کرنے والے اور ہیں یہ وہ امام ہے جس نے انسانیت کے وہ میعار کو پیش کیا ہے کہ انسانیت جتنی ترقی کرے گی پیچھے نظر آئے گی اور یہ آگے نظر آئے گی اور یہ وہ امام ہے اتنا مظلوم ہے جب بھی پانی دیکھتا ہے عجیب روایت کے انفاظ ہیں جب بھی پانی دیکھتے تھے اس لیے کہ بابا نے کہا تھا بیٹا بعض وقت ہے ہم لوگ بارہ اماموں کے ماننے والے ہیں ہر امام نے امامت کو حوالے کیا ہے اپنے آنے والے امام کی جس عالم میں امام حسین نے امامت کو حوالے کیا ہے جس عالم میں سید سجاد نے امامت کو لیا ہے کسی نے نہیں لیا ہے سید سجاد کہتے ہیں کہ میرا بابا جب آئے میرے سرہ میں میں نے کیا دیکھا ایک سفید تائر ہے میرے سرانے میں اٹھا ہوا ہے جب میرے شانے کو ہلائے میں نے آنکھیں کھولی بابا خیریت تو ہے یہ ریش سفید کیوں ہو گئی ہے یہ کونیوں سے خون کیوں جاری ہے یہ لباس میں خون کے دھبے کون کیوں ہیں بھی پوچھا کیا چچار نہیں ہے میری بہنیں بھی سنویں خدا آپ کے اولاد کو سلامت رکھے نفسیات کے ماہر کہتے ہیں اگر کسی بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو جائے باپ کو فوراں نہ بتاؤ کہ تیورہ بیٹا مر گیا ہے آہستہ آہستہ خبر دیتے جاؤ ورنہ اس باپ پر اثر ہوگا مگر یہ گھر عجیب و غریب گھر ہے صبح سے بے ہوش امام ہے پوچھ رہا ہے چچا مارے گئے پھر پوچھ رہا ہے علی اکبر کا مارے گئے امام نے ایک جملے میں ایک جملے میں ایک جملے میں پورے روز آشور کے مسائح بیان کیے فرمایا اے بیٹا مردوں میں سوائے تیرے اور میرے کوئی نہیں ہے میں بھی جا رہا ہوں بیٹا جب پلٹ کر جانا شیعتی اے میرے چاہنے والا جب کبھی پانی پینے میں لطف کیا رہا جب کبھی پانی پینا ہماری پیانس کو یاد کر لینا جب کبھی کسی غریب کا قصہ سننا ہماری غربت کو یاد کرنا جب مولا نے بابا نے یہ کہا تھا بیٹا بھلا کیسے سکتا ہے جب بھی وضو کے لیے پانی آتا پھر اختیار کربلا کی طرف رخ کر دے السلام علی قیامت اے پیاسے بابا اجرکم علی اللہ من حال مولا کے چاہنے والے خدا آپ کے گھروں کو سلامت رکھے موت نہ دیں مگر ہمارے ساتھ زندگی کے ساتھ ہے بہت ہے اگر کسی کے ہم کسی کا انتقال ہوتا ہے ہم پرسے کے لیے جاتے ہیں الفاظ بھی نہیں ملتے تسلی کے جملے کہتے ہیں منحال جا رہے ہیں اس کو پرسا دینے جس کا پورا گھر لٹ چکا ہے جہاں بہت در لوشے ہیں منحال کہتے ہیں میں بیٹو شرب کے قریب پہنچا پر نالے سے پانی گر رہا تھا میں نے آبا کو سمیٹا کسی نے کہا منحال یہ پانی نہیں ہے تیرا مولا رو رہا ہے یہ پانی نہیں ہے تیرا مولا رو رہا ہے منحال پریشان ہو جاتے ہیں پانی پر نالے سے گر رہا ہے جھت پر کیا دیکھا عضو کے لیے پانی رکھا ہوا ہے مولا زارو قطار رو رہا ہے پانی مضاف میں تبدیل ہو جاتا ہے پانی پھیک دیا جاتا ہے سلام کر کے بیٹھتے ہیں مولا کب تک روئیے گا مولا کب تک روئیے گا مولا پہلو بدلے منحال تُو نے انصاف نہیں کیا یاکوب کے بارہ بیٹے ایک بیٹا زندہ تھا جانتے تھے زندہ ہے اتنا گریہ کیا قرآن کہتا وَبِيَدَّتْ اَيْنَا ان کی آنکھیں سفید ہو گئی اے منحال میرے سامنے میرا پورا گھر برباد ہو گیا اجرقم علی اللہ اے منحال میرے سامنے میرا پورا گھر برباد ہو گیا منحال روتے ہیں پھر بھی طبیعت چاہتی ہے تسلی کے جملے کہیں تشفید مولا کو تسلیت ادا کریں مولا آپ ہی تو فرمایا کرتے ہیں شہادت آپ کے گھر کا شرف ہے شہادت آپ کے گھر کی عزت ہے ایک مرتبہ مولا پہلو بدلتے ہیں اے منحال شہادت شرف ہے ماں بہنوں کا کرامت نفس کرامت نفس سمیئے ماں بہنوں کا جب بھی پوچھا جاتا مولا کہاں تکلیف ہوئی کربلا کے نام ملیتے تھے اششاء کربلا اختیار کی جگہ شام میں ہاتھوں میں ہتھ کڑیا سلاللہ علیہ اولاد الحسین وعلا اصحاب الحسین فَيَا عَلَيْتَنَا كُنَّ مَعَكُمْ فَنَفُوزَ مَعَكُمْ فَوْزًا وَاللَّهُوا خدا یا پروڑگارہ بہت کے محمد وعال محمد ہمیں ہمارے دین سے آشنا کر دے پروڑگارہ ہمارے نفس کی کرامتوں سے ہمیں آگاہ کر دے پروڑگارہ پرچم اسلام کو بلند فرما دشمنان اسلام کو نابود فرما دہشتگردوں دہشتگردوں ہمارے جسمانی امراض کے ساتھ ہمارے روحانی امراض میں غرور و حسد و کبر و نفاق و نخوت و غیبت قدور فرما جو گودیاں خالی ہیں انہیں پر کر دے جو لڑکے لڑکیاں نہ کر خدایں انہیں کر خدا کر دے پروڑگارہ مومنین میں اتحاد و اتفاق کی توفیق آئے فرما مالک ہماری تمام مسئیبتوں کا آسان سہل یہ ہے کہ تیرے ولی کا ظہور فرما ہم سب کو ناصر ہومے شما موسیقا 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 موسیقا